دوستوں انڈین آرمی بھرتی کے فارم سات تارک سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سات اکٹوبر دو جار اکیس کو آپ اس کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو فارم ہے یہ آٹھ نومبر دو جار اکیس تک بھرے جائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس کافی ٹائم بچ جائے گا لگ بگ ایک مہینہ آپ کے پاس ہے اس کے فارم کو اپلائی کرنے کے لیے لیکن دوستوں میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے فارم کو شروع میں ہی اپلائی کر دیجئے کیونکہ بعد میں اس کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے جس وجہ سے فارم بڑھنے میں بھی دکت آتی ہے اسی لئے آپ شروع میں اس کے فارم کو اپلائی کر دیجئے دوستوں آج ہم جانیں گے کہ اس میں کیا کیا کرائیٹریا مانگ گیا ہے کیا کیا اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہونا چاہیے اور اس بردی کے بارے میں آج ہم کمپلیٹ انفورمیشن آپ کو بتانے والے ہیں دوستوں سب سے پہلے تو اس کی فیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جنرل، او بی سی، ایسی، 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 کسی سے کوئی بھی فیز نہیں لی جائے گی چاہے آپ کسی بھی ایڈگری کے کینڈیڈیٹ ہوں آپ سے کوئی بھی فیز نہیں لی جائے گی دوستوں اگر اس کے بعد بات کریں کہ اس میں ایج لیمٹ کتنی مانگ گئی ہے تو اس میں آپ کی ایج لیمٹ ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس سال کے بیچ ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کی ایج سولہ سال چھ مہینے سے اوپر اور انیس سال چھ مہینے سے کم ہے تو آپ اس کے فارم کو بھر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی دوستوں میں آپ کو اس کے فارم کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں پروائیڈ کرا دوں گا آپ اس کے فارم کو ڈائریکٹ یہی سے بھر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے نوٹفیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہی سے کر سکتے ہیں دوستوں اس کی اوفیشل ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا اگر آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہی سے جا سکتے ہیں دوستوں اگر اس بھرتی کے بارے میں اور ادھگ بات کریں تو یہ جو بھرتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین آرمی ٹی ای ایس یعنی کی ٹیکنیکل اینٹری سکیم ہے جس کے چھالیس سویں اون لائن فارم نکالے گئے ہیں اور یہ بھرتی ہر سال کرائی جاتی ہے چاہے کسی بھی راجے کی بھرتی آئے نہ آئے یہ بھرتی ضرور آتی ہے اور اس کے جو فرم ہیں وہ ہر سال نکلتے ہیں اور دوستوں اس میں سب سے بڑے خاص بات یہ ہے کہ چاہے آپ کسی بھی راجے سے ہوں کسی بھی ڈسٹرک سے ہوں آپ اس کے فرم کا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی پروble میں نہیں ہوتی آپ چاہے بھارت کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو بھی آپ اس کے فرمگ اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 پلس 2 TES انٹری سکیم ہے یعنی کہ اگر آپ نے 12 پاس کی ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دوستوں اس میں ساتھ میں یہ کنڈیشن اور دی ہوئی ہے آپ لیجلیٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 پلس 2 ہونے چاہیے یعنی کہ آپ 12 پاس ہونے چاہیے PCM اسٹریم سے اور ساتھ میں ہی آپ نے J.E.Mains کا اگزام دیا ہونا چاہیے جو کی TES کے لئے کمپلچری ہوتا ہے دوستوں TES یعنی کہ ٹیکنیکل انٹری سکیم یہ انڈین آرمی میں ٹیکنیکل روپ میں سوائے دیتے ہیں اسی میں انڈین آرمی کی ہر سال بھرتی نکلتی ہے جس کے تحت اس بار بھی یہ بھرتی نکالی گئی ہے اور اس کے اپلائی ہونے کی ڈیٹ ساتھ تارک سے شٹارٹ ہو رہی ہے تو دوستوں اس میں کیول وی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے 12 پاس 60% نمبروں کے ساتھ کی ہے فیجکس کمیسٹری ماتمیٹکس کے ساتھ اور ساتھ میں J.E.Mains کا اگزام کلیر کیا ہو وی ایک کنڈیڈیٹ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ اس کے بارے میں اور ادک جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے ہم آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن پروائیٹ کرا دیں گے یا پھر آپ اس ویب سائٹ پر آ کر بھی اس کے نوٹفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستوں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وند ماترم